نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بھی دئیے اور حضور کو ان کے گھر والے اہل بیت بھی دئیے صحابہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اہل بیت بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں صحابہ بھی ہمارے ایمان کی بنیاد اور اہلِ بیت بھی ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج اور اہلِ بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں صحابہ اور اہلِ بیت میں صحابہ اور حضور کے گھر والوں میں آپس میں بڑا پیار اور بڑی محبت تھی اگر کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی واقعہ ان کی محبت کے خلاف نفرت اداوت اور بغز کا ملے تو ہم اس تاریخ کے واقعے کو ٹھکرا دیں گے اور قرآن کی آیت کو لیں گے کہ قرآن کی آیت میں آتا ہے روح ماں اُبَيْنَهُم سارے صحابہ کا آپس میں پیار محبت اتفاق اور اتحاد تھا تو ہم صحابہ کے پیار کی بات کو لیں گے ہم اہل سنت والجماعت پیار محبت کا تذکرہ کرتے ہیں اور منافق لوگ وہ صحابہ کے لڑنے اور جنگ کا تذکرہ کرتے ہیں حالانکہ ان میں کوئی لڑائی اور کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ آپس میں پیار محبت اور اتفاق تھا بے شمار واقعات صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت کے ملتے ہیں صحابہ نے اہلِ بیعت سے محبت کی اور اہلِ بیعت نے صحابہ سے محبت کی ان دونوں میں سے کسی ایک کو نکال دیں تو ایمان نہ مکمل ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایمان اسلام خطرے میں پڑ گیا ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے خطبے کے دوران فرمایا کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق ہے تو یہ حضرت علی کی ابو بکر سے محبت تھی علی کا ابو بکر سے پیار تھا تبیہ تو حضرت علی المرتضی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ایک تو وہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابی بکر کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق ہے تو ان میں بڑا پیار تھا ان میں بڑا اتفاق تھا ان میں انس تھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھایا گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ لوگو تم گواں ہو جاؤ کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں مجھے ان سے محبت ہے مجھے ان سے بہت ہی بہت ہی انس ہے تو یہ صدیق اکبر کا حسن سے پیار تھا اور حضرت حسن اہلِ بیعت میں سے ہیں صدیق اکبر نے حسن سے پیار کر کے بتا یہ دیا کہ صحابہ اہلِ بیعت سے پیار کرنے والے ہیں صحابہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یمن سے کچھ جوڑے آئے کچھ سوٹ آئے قیمتی جوڑے بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام میں ایک ایک کر کے سارے تقسیم کر دیئے اب سارے سوٹ سارے جوڑے تقسیم ہو گئے حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جب ان پر پڑی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ سب کو جوڑے ملے میرے پیغمبر کے نواز سے حسن و حسین کو جوڑے نہیں ملے فوراً اپنے نوکر کو دڑایا کہ جاؤ یمن جاؤ اور خود خط لکھا کہ میرا خط یمن کے گورنر کو دو اور اس کو کہو کہ ابھی فوراً دو جوڑے پیغمبر کے نوازوں کے لئے بھیجے جائیں جب تک پیغمبر کے نوازوں کو جوڑے نہیں ملے ان کے لئے جوڑے نہیں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہوئے جب جوڑے آگئے حسن و حسین کو جوڑے پنائے انہوں نے سوٹ پہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی تب ہوئی تب خوش ہوئے یہ ان کی محبت ہی تو تھی کہ سب نے چوڑے پہن لئے لیکن جب تک حسن و حسین نے چوڑے نہیں پہنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہوتے کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے دروازے پر آتے دروازہ کھٹ کھٹ آتے اندر سے علی المرتضی آتے اور آگر پوچھتے عمر خیریت سے یا میرے المؤمنین آپ ہمارے دروازے پر ہمیں حکم دیتے ہیں ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ ہمارے دروازے پر خیریت سے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے حسن اور حسین یاد آ رہے تھے میں تو ان کا دیدار کرنے کے لئے میں ان کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں اب اس واقعے کے بعد بھی کوئی دین دشمن اس قسم کی بات کرے کوئی منافق اس قسم کی بات کرے کہ صحابہ اور اہل بیعت میں پیار نہیں تھا اگر پیار نہیں تھا تو حضرت عمر حضرت علی کے دروازے پر کیوں آ رہے ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں حسن اور حسین کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں میں ان سے پیار کرنے کے لئے آیا ہوں اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا بچے تھے چھوٹی عمر کے تھے گلی میں کھیل رہے تھے کسی بات میں تلخی ہوئی تو حسن اور حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ عبداللہ تمہارا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے اس لئے کہ حضرت عمر خود کہا کرتے تھے میں حضور کا غلام ہوں اور بلکہ سارے صحابہ ہی حضور کے غلام تھے تو حسن اور حسین نے یہ بات سن رکھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ میں حضور کا غلام ہوں تو حسن اور حسین نے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے عبداللہ چھوٹی عمر کے تھے بات سمجھے نہیں فوراں آگے اپنے باپ کے پاس ابو جی آج حسن اور حسین نے یہ بات کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ کو کہنے لگی عبداللہ موڑے ساتھ لے چلو حضرت عبداللہ فوراں آئے حسن اور حسین کے پاس باپ عمر کو لے کر حضرت عمر نے کہا حسن اور حسین آپ نے میرے بارے میں کیا کہا اب وہ ڈر گئے کہ میر المؤمنین آگئے ہیں اب شاید کچھ نراز ہوں گے غصے ہوں گے تو حضرت حسن اور حسین کہنے لگے بس اے میر المؤمنین کچھ تلخی ہو گئی تھی تلخی میں اس طرح کی بات کہہ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کی تلخی ہو گئی میرا کام بن گیا جو آپ نے الفاظ بولے ہیں یہی الفاظ کاغذ پہ لکھ کے دے دو حضرت عبداللہ بن عمر تاجب سے باپ کو دیکھنے لگے کہ ابو جی ایک تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں لکھ کے دے دو پروف ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے عمر کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے لئے کچھ نہیں ہیں تیرے نبی کے نوازوں کا لکھا ہوا سیٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں پیگمبر کی غلامی کا سیٹیفکیٹ میرے پاس نبی کے نوازوں کا لکھا ہوا وہ لے کر آیا ہوں اب اگر حضرت عمر کو حسن و حسین سے پیار نہ ہوتا تو اس طرح کی بات تو کبھی نہ کرتے وہ کبھی نہ کہتے کہ لکھ کے دے دو تو اس لئے صحابہ اکرام اور تمام اہلِ بیعت میں آپس میں پیار تھا آپس میں اتفاق تھا بے شمار واقعات تاریخ کی کتابوں میں آدھیس میں اور قرآن کی آیات اس بات پر گواہ ہے کہ ان میں آپس میں پیار تھا ایک مرتبہ فارس سے کچھ مالِ گنیمت آیا مالِ گنیمت میں شہزادوں کی بیٹھیاں بھی قیدی کے طور پر مالِ گنیمت میں آگئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادیوں کو بلایا اور بلا کر حسن اور حسین کے حوالے کر دیا فرمایا کہ شہزادیاں شہزادوں کو ججتی ہیں یہ شہزادیاں شہزادوں کے لئے ہوتی ہیں یہ حضرت عمر کے لفاظ تھے حسن اور حسین کو شہزادے کہہ رہے ہیں تو غور کیجئے اگر پیار نہ ہوتا تو شہزادے کیوں کہتے یہ حضرت عمر کو حسن اور حسین سے انتہائی درجے کا پیار تھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت کا کیس آ گیا اب عورت نے زنا کیا تھا زانیاں عورت تھی اس نے زنا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کو دیکھا گواہ سن کر فیصلہ کر دیا کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے رجم کر دیا جائے سمسار کر دیا جائے اب اس عورت کو لوگ لے کر جا رہے ہیں سمسار کرنے کے لیے راستے میں حضرت علی المرتضی ملے پوچھا کانے کر جا رہے ہو فرمایا کہ اس عورت کو سمسار کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں امیر المؤمنین نے بھیجا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو واپسی لے کر جاؤ سمسار نہیں کرنا اور پھر حضرت عمر کے دربار میں آئے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یا میر المؤمنین یہ عورت ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ پاگل ہے اور پاگل پر احکمات لاگو نہیں ہوتے لہذا اس پر حد نہ لگائی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے الفاظ ہیں اے علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا جائے علی اگر تو نہ ہوتا آج عمر ہلاک ہو جاتا اگر آپس میں لڑائی ہوتی آپس میں پیار نہ ہوتا تو غور کیجئے حضرت عمر کبھی نہ کہتے علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اسی طرح اور واقعات بھی ملتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا ابو جی بتلائیے حضور کے بعد سب سے افضل کون ہیں حضور کے بعد سب سے افضل عالی انسان کون ہیں اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت حضرت علی کے پاس کوئی نہیں تھا باپ اور بیٹا دونوں بیٹھے ہیں اور دونوں اکیلے میں گفتگو کر رہے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈر کے کہہ دیا تھا اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا تو نظریہ ہے علی شیرِ خدا ہے اللہ کے لاوہ کسی سے نہیں ڈرتا محمد بن حنفیہ نے باپ سے سوال کیا ابو جی بتاؤ حضور کے بعد سب سے افضل کون ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں محمد بن حنفیہ نے پوچھا ابو جی سمم پھر ان کے بعد کون افضل فرمایا کہ سمم عمر پھر عمر افضل ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہی نہیں مجھے پتا تھا کہ میرے باپ نے عمر کے بعد عثمان کا نام لینا ہے اس لئے میں نے تیسرا سوال ہی نہیں کیا اور یہ تو علی کا پیار تھا ابو بکر سے علی کا پیار تھا عمر سے یوں کہیے اہلِ بیعت کا پیار تھا صحابہ سے دوسری طرف آئیے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں بڑی پیاری بات فرمانے لگی ابو جی دونوں تنہائی میں اور کوئی بھی نہیں ہیں تنہائی میں دونوں بیٹھے ہیں باپ سے سوال کرتی ہے صدیقہ کائنات اپنے باپ صدیق سے سوال کرتی ہے ابو جی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہو آخر کیا وجہ ہے آپ علی کے چہرے کو اتنا کیوں دیکھتے ہو حضرت صدیق اکبر کا جواب سنیئے فرمانے لگے کہ میں علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت ہے تجھے دیکھنا بھی سواب ہے تو فرمانے لگے بیٹی میں تو عبادت کرتا ہوں میں تو سواب لیتا ہوں علی کے چہرے کو دیکھ کر تو صدیق کو پیار علی سے علی کو پیار صدیق سے ایک مرتبہ حضرت حسن گلی میں آ رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ کے گود میں اٹھا لیا اور آپ اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ اگر بچے کو گود میں اٹھائیں اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پیار کا انداز الگ ہوتا ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہو باپ دیکھ رہا ہو اس کا قریبی دیکھ رہا ہو پھر پیار کا انداز اور ہوتا ہے تو صدیق اکبر نے جس وقت حضرت حسن کو گود میں اٹھایا دیکھ کوئی بھی نہیں رہا تھا صدیق اکبر نے گود میں اٹھایا ہوگا ان کو چومہ ہوگا بوسا دیا ہوگا اتنے میں علی المرتضی آگے حضرت علی المرتضی نے دیکھا کہ ان کا بیٹا صدیق کی گود میں حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے علی بیٹا تو تیرا ہے لگتا حضور جیسا ہے اس لئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر ناف تک بلکل حضور کی طرح تھے اور ناف سے لے کر پاؤں تک علی المرتضی کی طرح تھے تو اس لئے فرمایا حضرت صدیق اکبر نے علی بیٹا تو تیرا ہے لیکن لگتا حضور جیسا ہے حضرت علی المرتضی کو صدیق کی بات اتنی اچھی لگی اتنی پیاری لگی اب حضرت علی نے بھی تو بدلہ چکانا تھا نا کہ صدیق نے ان کے بیٹے سے پیار کا اظہار کیا اب بدلہ تو چکانا تھا لیکن کیسے چکائیں صدیق کے بیٹے تو بڑے علی پیار کیسے کریں علی گود میں کیسے اٹھائیں اب گود میں تو نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ صدیق کے بیٹے تو بڑے ہیں حضرت علی گود میں اٹھا نہیں سکتے لیکن قربان چاہیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہوں پر انہوں نے پیار کا اظہار اس طرح کیا کہ جب ان کے بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا کہ ہر وقت ابو بکر آنکھوں کے سامنے رہے ابو بکر آنکھوں سے غائب نہ ہو او جل نہ ہو ہر وقت ابو بکر سامنے رہے کہ ابو بکر کھیل رہا ہے ابو بکر جا رہا ہے ابو بکر آ رہا ہے ابو بکر کھا رہا ہے ابو بکر سو رہا ہے حضرت علی کو ابو بکر سے پیار اتنا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا تو یہ چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھیں کہ علی کو پیار حسن اور حسین اور فاطمہ کو پیار صحابہ سے تھا اور صحابہ کو پیار اہلِ بیعت سے تھا اللہ صدوہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں حضرات سے ان دونوں شخصیات سے ان دونوں گروہوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے